دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اتر پردیس کے ایک مسلم آئی ایس کی وائرل ویڈیو کو لے کر صبح سے اتر پردیس ہی نہیں پورے دیش کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا آروپ لگایا جا رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے جو مولانا ہے وہ ہی نہیں جو ان کے مسلم آئی ایس آئی پیس ہیں وہ بھی دھرمانترن کا گورک دھندہ چلا رہے ہیں لیکن شام ہوتے ہوتے تصویر بدل گئے کیونکہ پنجاب میں اتنا بڑا گھٹنا کرم ہو گیا کہ وہاں پہ نفجو سنگھ سیدھو نے استیفہ دے دیا اور امریندر سنگھ دلی پہنچ چکے ہیں جب یہ خبر میں آپ کے سامنے ریکوڈ کر رہا ہوں خبر آ رہی ہے کہ وہ امیشہ سے ملاقات کر سکتے ہیں خبر آ رہی ہے وہ جی پی نڈہ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں اسی بیچ ایک خبر اور اوپر کے آئی کہ آج جو ہے کانگریس کا دامن تھامنے جا رہے ہیں جگنیش میوانی اور کنیہ کمار اس لیے شام ہوتے ہوتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو خبر اتر پردیس کے آئی ایس آفیسر سے جوڑی ہوئی تھی اور چھائی ہوئی تھی تمام میڈیا پر وہ شام ہوتے ہوتے دھل گئی ہے لیکن اس خبر پر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ بھونکو میڈیا اور اس کے ادلال چٹوکار دنگائی پترکار ایسی خبر کو دبنے نہیں دیں گے کیونکہ اسی خبر کے ذریعے تو پچھلی سال سے یا یوں کہیں کہ ایسی خبروں کے ذریعے تو پچھلے ساتھ آٹھ سال سے ان کا دھندہ پانی چل رہا ہے اور وہ ہندو مسلم کے نام پر نفرت کے اپنی کھیتی کو خوب ہوا پانی خاد پانی دے رہے ہیں تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کون ہیں یا یا سبسر دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کیا ہے ان کا عبیان جس کو لے کر ہنگابہ مچا جا رہا ہے اور تیسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ بھئیہ ٹائمنگ پر سوال کیوں نہ کھڑا کیا جائے تو باری باری سے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے چلتے ہیں خبر کی طرف دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں چلتے ہیں خبر کی طرف تو اس وقت میں آپ کے سامنے تازہ حالات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے جو چیزیں اسے لنک کر رہی ہیں جڑ رہی ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آئیے اس ہیں محمد افتغار الدین ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے آدھار پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے گھر پر بیٹھ کر اسلام دھرم کا پرچار پرسار کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے لوگوں کو دھرمان ترن کی وہ شکشہ دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اسلام میں کیا خوبیاں ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد کانپور کا جو بھگوہ بلگڑ ہے وہ سرگرم ہو گیا اور اس نے ایک ہنگامہ مچانا شروع کر دیا عادت تناتیوں کی تک کوئی لیٹر لکھ دیا اور اس کے بعد سرکار اس میں کیا کر رہی ہے اس میں کس طریقے کی جانچ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے خبر کے اگلے اسے میں رکھوں گا لیکن ابھی فیلال ویڈیو دیکھ لیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو بتاؤ پورے دنیا کے انسانوں یا یوہر ناز اے کن کے کن انسانوں ناز انسان کا بہو بچے انسان کے جمعہ انسان کے مانے ایک انسان ہے اور جب ناز لبز اس کے بعد ہوتا ہے اس کے لئے لگتا ہے انسان کے مانے ایک کھولی ترچہ مانکہ to tell the mankind that oh mankind I am the Rasool of Allah to you all in total جمعہ in total not a single husband a spirit تم سب کے لئے پر آمراہ کا رسول ہاتے ہیں آپ کوئی رسول نہیں آنے آپ کوئی نبی نہیں آنے آدم النبی is the seed of all prophets کون کرکت آپ تکرنا کرتا ہے جو اس قمت پر ہے وہ اللہ و آخذت پر امان کرتا ہے اور محمد رسول اللہ سنی اصیزل کی طریقے پر جاتا ہے سائنلس میں اس کو دیکھتا ہے فرض نہیں اس کام کو کنی ان کی نیشن کو آگے پڑھائے انہوں نے جزیل اے نبی عرب عرب کی خطے پر اللہ کا کیندم قائم کردے اللہ کا کیندم اللہ کی بادشاہ ہے اللہ کی ہاتھ میں آئیں اب د پر تقاق آئیں پولی زمین پر نہیں پولی زمین پر نہیں پھائیں حرب نہیں ہو لیکن مہین اب داخلی جود کا ادھمان مولہ ہے اب داخلی جود کا ادھمان مولہ ہے کلی جود کا ادھمان مولہ ہے انہا ہر تکچے پڑھ پٹھ کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر کس طریقے کی کاربائی سامنے آ رہی ہے تو سب سے پہلے حال رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں یہاں پہ بھی کمیشنری سسٹم لاغ ہو گیا اترا پردیس میں سب سے پہلے کمیشنری سسٹم گریٹر نوڑا جسے ہم گوتم بدنگر کے نام سے جالتے ہیں زلے کو اور لکھنو یہاں پہ لاغو کیا گیا تھا اس کے بعد لاغو کیا گیا بنارس میں اور کانپور میں تو کانپور میں کمیشنری سسٹم لاغو ہے تو یہاں کے پلس کمیشنر ہیں اسیم عرون ان کے حوالے سے خبر ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایڈیسنل ڈی سی پی ایسٹ جو ہیں جن کا نام چھپا ہے سومیند رمینہ ان کو جانت سوپ دی گئی ہے یعنی کہ یہ اس تھانی ہے پلس کمیشنر بتا رہا ہے اس کے علاوہ اسی خبر کو اگر بستار سے دیکھیں تو اپر مکھے سچیب اب نیس اوستی کسی جوانے میں میرٹ کے ڈیم ہو کرتے تھے اور جب سے عادتی ناتھیو کی ستہ ہمیں بیٹھے ہیں یہ ان کے بڑے قریبی چہتے عدکاری مانے جاتے ہیں ان کے لیے ان کو اپر مکھے سچیب بنایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ سائٹی بنا دی گئی ہے سائٹی آپ جانتے ہی ہوں گے اسپیشل انویسٹیکشن ٹیم جس میں دو سدس سے نیوکت کیے گئے ہیں ادھیاکس بنایا گیا جیل مینا کو جیل مینا ورتبان سمیہ میں سی بی سی آئی ڈی کے ڈی جی ہیں یعنی کہ ڈیریکٹر آف جنرل ہیں سی بی سی آئی ڈی کے ان کو اس سائٹی کا ادھیاکس بنایا گیا اس کے علاوہ ایک صدس سے یعنی کے میمبر بنایا گیا ایڈی جی زون جو بھانو نام ہے ان کا بھانو بھاسکر تو ان کو جو ہے اس میں صدس سے بنایا گیا سات دنوں میں ریپورٹ دینے کے لیے کہا گیا یہ اوفیشل بنایا ہے اس کے اوفیشل بیان اس کے بعد سدھارت ناث سنگھ انہوں نے بھاقاعدہ اس پورے معاملے کو لے کے پریس کونفرنس کی اور کہا کہ جانچ کرا کر ایسے عدی کاری پر سخت کاربائی کی جائے گی ہم لوگوں نے سائٹی بنا دی ہے جو سات دن کے اندر اپنی جانچ ریپورٹ پیش کر دے گی اس کے بعد سخت ایکشن لیا جائے گا اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون ہے محمد افتغار الدین دیکھیں جیسا خبر کے پہلے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ افتغار الدین جو ہیں وہ آئی اے ایس افسر ہیں پورا نام ان کا محمد افتغار الدین ہیں ہیں مول روپ سے بیار کے رہنے بالے ہیں انیس سو پچاسی بیچ کے وہ ایک آئی ایس آفیسر ہیں یعنی کہ سینئر آئی ایس آفیسر وہ بتایا جاتے ہیں پانچ سال پہلے یعنی آپ سوچ یہ کہ اکھیلی شادف کے سرکار تھی یعنی کہ سماج وادی پانٹے کے سرکار تھی اس وقت وہ یہاں کمیشنر کے پت پر تیناتے پولیس کمیشنر نہیں جس کو منڈلائی اکتی آتے ہیں آپ سرکاری گھر کے اندر کی میٹنگ ہے وہ جو ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس میں یہ باتچیت کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور ویڈیو ہونے کا دعوی کیا جا رہا ہے ورتبان سمیہ میں یہ لکھناو میں تینات ہیں اور ان کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں راجیہ پریوین نگم جانتے ہیں نا روڈویس کی بسویلی کر رہتا ہے تو اس میں یہ چیئرمین بنائے گئے ہیں راجیہ پریوین نگم کے اور ان کو مان سکتے ہیں کہ آج آپ یہ سیکرٹری لیول کے سینئر آئی ایس آفیسر ہیں اور بھی ویڈیو ہونے کا ان کا دعوی کیا جا رہا ہے لیکن وہ ویڈیو ہمارے سامنے تک نہیں آ پائے ہیں تو یہ ان کا چھوٹا سا پروفائل جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی میں پرسنلی ان سے مل چکا ہوں یہ اس وقت یو پی ایس آئی ڈی سی اترپردیس راجیہ اور دیوگی وکاس نگم کے ایم ڈی ہوا کرتے تھے اور اس کا دفتر بھی کانپور میں ہوا کرتا تھا یہ غازی آباد پہنچے ہوئے تھے اس وقت میں ہندوستان اخبار میں کام کرتا تھا تب یہ ایک سائٹ پہ گئے تھے اپنی یو پی ایس آئی ڈی سی اور وہاں پہ انہوں نے کسانوں سے بات کی تھی اسی قبر کو میں کبر کرنے گیا تھا پرسنلی ملا ہوں اور انہوں نے منٹوں کے اندر بہت سارے کام جو سالوں سے پڑے ہوئے تھے یوں نپٹا دیئے تھے میں نے کہا کہ ایسا کام کرنے والا آفیس تو ہم نے دیکھا نہیں ہے مطلب اکسادگی بھی ہے اکمانداری بھی ان کے بیوار میں دیکھتی ہے لیکن اب ان کا یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے بعد ہنگامہ مچا ہوا ہے اب چلتے ہیں خبر کے چوتھے حصے کے طرح بات کر لیتا ہے ٹائمنگ کو لے کر دیکھیں ٹائمنگ کو لے کر بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے اس ویڈیو کے آدھار پر دھرمان ترن کی بات کہی جاری ہے اور دھرمان ترن کا مدد آج کل غرم ہے آپ جانتے ہیں یو پی ایٹی ایس نے دلی کے جامعہ نگر میں چھاپے ماری کر کے مہاں سے دو مولانوں کو پکڑ لیا ایک کا نام مولانا عمر غوتم جو پہلے ہندو تھے بعد میں کنورٹوں کے مسلمان ہو گئے اور پھر دوسروں کا بھی دھرم پریورتن کرانے لگے یو پی ایٹی ایس کا آروپ ہے ان کے ساتھ ہی مفتی قاضی جہانگیر عالم کو بھی پکڑا کہ ان کے سیہ ہوگے اس کے بعد دو لوگوں کو ایک کو گجراج سے ایک کو مہارا سے پکڑا اور اس کے بعد سے جہاں چاہ گے چلتے چلتے حال فلال میں ابھی اکیس باعث تاری کو مولانا قلیم صدیقی کو جو مظفرنگر کے فلت میں اپنا ایک بڑا مدرسہ چلاتے اور دلی انسی آر میں بھی ان کے کہیں سکشن سنسان ہے ان کو میرٹ سے اٹھا لیا اس کے بعد کلی ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ تین لوگوں کو اور گرفتار کر لیا ہے جنہیں بتایا جارہا مولانا قلیم صدیقی کے ساتھی ہیں جس میں سے ایک کا نام محمد ادریس دوسرے جو ہے محمد سلیم اور تیسرے کا نام جو ہے کنال اشوگ چودری عرف عاطف بتایا گیا تھا ان کو تینوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یعنی کہ ابھی تک کل ملا کے اس معاملے میں آٹھ گرفتاریاں کی جا چکی ہیں اور دعویٰ کیا جارہا ہے ان لوگوں نے جو ہے کہیں سارے کروڑ کا کوئی بیس کروڑ بتا رہا ہے کوئی سو کروڑ بتا رہا ہے کوئی پچاس کروڑ بتا رہا اب کس کس کی زبان پہ کس کس کی بات پہ اقین کریں لیکن کل ملا کے کروڑوں کی نو نے ویدیسوں سے فنڈنگ کی ہے اس کے ذریعے یہاں دھرمان ترن کا پورا گورک دندہ چلا رہے تھے تو اسی بیچ ایک سینئر آئی ایس آفیس آر وہ بھی مسلم سینئر آئی ایس آفیس آر اس کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو ٹائمنگ پہ سوال اٹھنا لازمی ہے اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ آخر اترپردیس میں عادتینات یوگی جو اتنے دمدار مکھے منتری ہیں وہ کر کیا رہے ہیں پانچ پانچ سال پرانی ویڈیو اگر وائرل ہو رہے ہیں تو ان کا جو انٹیلیجنس ہے خفیہ آگے وہ کیا کر رہا ہے پانچ سال تک یہ ویڈیو کون شخص دبائی بیٹھا تھا یہ سوال کا بھی جواب بنا چاہیے یہ سوال کا بھی جواب بنا چاہیے کہ ویڈیو آخر کس شخص نے اب وائرل کیا ہے اور اس کے پاس یہ ویڈیو کہاں سے پہنچے ہیں کیا یہ تمام سوالوں کا جواب آ پائے گا اور یہ بھی کلیر ہونا چاہیے کہ دھرمانتر مانا جو ہوا ہے اب مولاناوں سے لے کے ایک آئی ایس آفیسر تک جس کو پہنچانے دکھانے اور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ چناوی ہتھکنڈا ہے یا واقعی میں کچھ چیزیں نکل کے آ رہی ہیں وقت پر سوال اٹھانا غلط ہو سکتا ہے باقی چیزوں کے لیے آپ کو سمجھ دا رہے ہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں حضرت فلال ابھی مجھے دیں جازت